تو ہوا نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يحذروا المنافقون ان تنزل عليهم صورت تنبیوهم بما في قلوبهم قل استحزئو قل استحزئو ان اللہ مخرج ما تحزرون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِنَّعَفُ أَنْ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ نُعَذِبْ طَائِفَةً بِعَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْآمِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں نے دیسایتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ سرورِ کائنات فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قس پناہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش فرمانے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد صلاةً دائمتاً مقبولتاً تو ادی بہا عمنا حقہ لظیم اللہ رب العزت کا ارشادِ کرامی ہے یَهَذَرُ الْمُنَافِقُونَا أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِسْ تَحْزِعُوا إِنَّ اللَّهُ مُخْرَجُمْ مَا تَحْزَرُونَ یعنی منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی بتا دے تم فرماؤ ہسے جاؤ اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہسی کھیل میں تھے تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہستے ہو بہانے نہ بناو تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر اگر ہم تم میں سے کسی کو ماف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کی وہ مجرم تھے یہ آیتِ کریمہ کا ترجمہ ہوا یہ آیتِ کریمہ جسم پارے سورہ توبہ کی ہے تو اس آیتِ کریمہ کا سب سے پہلے سانِ نزول ملاحظہ فرمائیں تاکہ آیتِ کریمہ کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے سانِ نزول اس آیتِ کریمہ کا یہ ہے کہ غزبہِ طبعو کے موقع پر راستے میں جاتے ہوئے تین منافقوں میں سے دو آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑا رہے تھے اور وہ دونوں آپس میں کہہ رہے تھے کہ حضور کا خیال ہے کہ ہم روم پر غالب آ جائیں گے یہ بلکل غلط ہے اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تخفیب کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑا رہے تھے تیسرا خاموص تھا مگر ان کی باتوں پر ہنستا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلا کر پوچھا تو وہ بولے کہ ہم تو راستہ کٹنے کے لئے دل لگی کرتے جا رہے تھے یعنی تعبیل کرنے لگے بہانہ بنانے لگے کہ ہمارا مقصد آپ کی توہین نہیں تھا ہمارا مقصد آپ کا مزاک اڑانا نہیں تھا بلکہ ہم تو راستہ کٹنے کے لئے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو اس کے بعد جب انہوں نے بہانے بنائے تعبیلیں کی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا ہماری نیت یہ نہیں تھی وہ نہیں تھی ہم تو سیر فراستہ کٹنے کے لئے ایسے ہی بول رہے تھے ہمارا ہماری نیت آپ کی توہین نہیں تھی اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سن لیا کہ اس آیت کریمہ میں یہ تین آیتیں ہیں تین آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ان تینوں کا ترجمہ بھی سن لیا اس کے اخیر میں یعنی دو آیتوں کے بعد ہے کہ اللہ تعطی ضرور قد کفر تم بعد ایمانکم بہانے مت بناو تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد آیت کریمہ کے اس حصے سے ظاہر ہے صاف معلوم ہوا کہ وہ جملہ وہ باتیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین معلوم ہو رہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی معلوم ہو رہی ہو اگرچہ دل میں گستاخی کی نیت نہ ہو اگرچہ گستاخی کرنے والا تعویل کر رہا ہو بہانے بتا رہا ہو کہ ہماری نیت گستاخی کی نہیں تھی ہماری نیت ایسی تھی ویسی تھی یہ تھی وہ تھی ہم تو یوں ہی بول رہے تھے اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کی تعویل اور اس کی باتیں ایک نہیں سنی جائے گی بلکہ جس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین معلوم ہو یا کسی بھی نبی کی توہین معلوم ہو اس جملے سے آدمی ایمان کے بعد مسلمان ہونے کے بعد بھی کافر ہو جاتا ہے لہذا ہر ایسے جملے سے بچنا فرض ہے جسے اللہ رسول انبیاء اقراب یا کسی بھی شرعی مسئلے کی توہین ہوتی ہو ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا اور آدمی مرتد ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمارا ہماری مراد یہ تھی ہماری نیت یہ تھی یہ سب ایک نہ سنی جائے گی اللہ تعالیٰ نے قائدہ بیان فرما دیا کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسول ایک انتم تستہذروں اب محبوب آپ فرما دیں کہ کیا اللہ اور اس کے آیتوں اور اس کے رسول سے ہستے ہو بہانے نہ بناو تم کافر ہو چکے مسلمان ہونے کے بعد جاہر ہے وہ اس سے پہلے تعبیلیں کر رہے تھے اور کفر سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر اور ہم اپنے اس جملے کی نفوس سے بچ جائیں اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں صاحب بتا دیا گیا کہ بہانے نہ بناو تعبیل مت کرو اور عذر پیش نہ کرو کہ ہماری یہ نیت تھی وہ تھی جملہ تمہارا مزاق کا تھا اور محبوب کا مزاق اولانا یہ کفر ہے اب بہانے مت بناو تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو تین مزاق کلا رہے تھے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دو صرف کافر ہوئے اور ایک تو چونکہ ہنس رہا تھا کچھ بولا نہیں اس لئے وہ کافر نہیں ہوا بلکہ ان تینوں کو کہا گیا کہ تم سب کافر ہو گئے ایمان کے بعد تو اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر کی باتیں سن کر رضا کے طور پر خاموس رہنا یا حسنا بھی کفر ہے لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخ توہین کر رہا ہے یا کسی بھی نبی کی توہین کر رہا ہے اور دوسرا آدمی توہین تو نہیں کر رہا مگر اس جملے کو پسند کرتا ہے یا اس کو سن کر ہنس رہا ہے یا پسند کے طور پر خاموس ہے تو یہ بھی کفر ہے یہ مسئلہ عیت کریمہ سے معلوم ہوا فقہ فرماتے ہیں اللہ سے راضی ہونا کفر ہے یہ اصول اسی آیت سے نکلا ہے کیونکہ وہ تیسرا شخص اس کفر میں بولنے کے اعتبار سے تو شریک نہیں تھا لیکن چونکہ ہنس رہا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس سے لازی تھا یہ جملہ اسے اچھا لگ رہا تھا اس کو پسند کرتا تھا لہذا کفر کو پسند کرنا یا اچھا کہنا یا خاموش رہنا رضا کے طور پر یا ہوا کہ حضور کی توہین اللہ تعالیٰ کی توہین ہے اس کی آیتوں کی توہین ہے آپ غور فرمائیں سانے نزول آپ سن چکے ہیں کہ وہ دو منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا گمان ہے کہ ہم روم پر غالب آ جائیں گے یہ بالکل غلط ہے اور سنا اور اس میں دیکھئے نہ آیتوں کا مزا کھلا گیا ہے نہ اللہ رب العزت کا نام لیا گیا نہ اللہ تعالیٰ کا مزا کھلا مگر جب آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کیا محبوب آپ فرما دیں کی کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول غور فرمائیں کہ مزاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اُڑایا جا رہا توہین حضور کی کی جا رہی گستاخی حضور کی کی جا رہی مگر اللہ کیا فرما رہا اے محبوب آپ فرما دیں کہ تم لوگوں نے اللہ کا مزا کھلا یا اس کی آیتوں کا مزا کھلا یا اس تو ظاہر سی بات ہے اس کا برقص یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تمام اسلامی چیزوں کی تعظیم ہے اللہ کی تعظیم ہے اس کی آیتوں کی تعظیم ہے اس کے کلام کی تعظیم ہے لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حضور کی توہین کریں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں ہاتھ کریں زکاة کریں تو اللہ راضی ہو جائے گا ہرگز نہیں اللہ نے خود فیصلہ فرما دیا کہ جو میرے محبوب کی توہین کرے وہ گویا اللہ کی توہین کی اور اس کے آیتوں کی توہین کی لہذا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ اور اس کی آیتوں کی توہین ہے اور حضور کی تعظیم اللہ اور اس کی آیتوں کی تعظیم ہے کیونکہ منافقوں نے صرف حضور کا مزا کھولایا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا تھا مگر اللہ تعالیٰ صاحب صاحب فرما رہا اے چوتھا مسئلہ اس آیت کریمہ سے ان تینوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور کی گستاخی کفر ہے اگرچہ گستاخی کی نیت نہ کرے کیونکہ استحضاء اور مزاق کو قرآن پاک میں جو میں نے پیش کیا آیتیں کفر قرار دیا گیا یہاں صاحب کہا گیا تم لوگوں نے مزاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق کفر قرار دیا جا رہا ہے تو اور وہ لوگ جو اپنی نیت بیان کر رہے تھے ہماری نیت توہین کی نہیں تھی ہم تو راستہ کاٹنے کے لئے یوں ہی اس طرح سے ہنس بول رہے تھے تاکہ راستہ کر جائے تو ان کی استعویل اور اس بہانہ بازی کا رد اللہ نے صاف لفظوں میں کیا بہانے مد بناو تم کافر ہو گئے ایمان کے بات جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے اس کے بات کہتا کہ ہماری نیت گستاخی کی نہیں تھی جملہ ہوگا قرآن کا فیصلہ ہے اور وہ اگرچہ گستاخی کی وہ کہے کہ ہماری نیت گستاخی کی نہ تھی ہم نے گستاخی کی نیت نہیں کیا تھا کیونکہ استہزا کو کفر قرار دیا گیا یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کا گستاخ مرتد ہے لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ یعنی جو قبلہ کی طرح مو کر نماز پڑھے وہ کافر نہیں اگرچہ کبھی اس سے کفر سرزد ہو جائے وہ اس آیت کریمہ سے سبق حاصل کریں یہ منافقین کون ہیں یہ جنگ میں جا رہے ہیں حضور کے ساتھ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور قبلہ کی طرح مو نماز پڑھتے مگر ان کو مرتد قرار دیا جا رہا ہے حضور کا مزاگ کھلانے کی وجہ سے اور صاف کہا جا رہا ہے کہ بہان مد بنا تم ایمان کے بات کافر ہو گئے معلوم ہوا کہ یہ مطلب نہیں کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے لوگ تو عام طور سے ان کا مسلمان کافر نے کہا جائے جیسے کہ آج کچھ بدقید اور صلح کلی کہتے پھر رہے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے حدیث میں ہے اب ان کو کون سمجھ ہے کہ کیا حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے گی اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو بھی تو اسے منسوخ سمجھ ہزار بہانے بنائے تعویلیں کرے اسے اللہ کافر کہہ رہا ہے تو پھر یہ کہنا کہ اہل قبلہ سے اگر کفر سرزد ہو جائے پھر بھی اسے کافر نہ کہے یہ اس آیت کریمہ کے بلکل خلاف عقیدہ ہے جس سے بچنا لازم ضروری اور فرض ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے تو یہ بھی شان نزول میں آپ سن چکے کہ تیسرا جو ہنس رہا تھا اور کچھ بولا نہیں تو ان تین میں سے ایک خاموش رہنے والے کو بعد میں توبہ نصیب ہوئی اس نے جب یعیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ گھبر آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے توبہ سے پہلے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دے دی کہ ان میں سے اوروں کو اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو ان میں سے اوروں کو عذاب دیں گے اس لئے کہ وہ مجرم تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے محبوب کو غیب کی خبر دے دی کہ ان میں سے ایک توبہ کرے گا باقی توبہ نہ کریں گے معلوم ہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو غیب کی خبر دیتا ہے تو جو خاموش رہا تھا وہ بعد میں توبہ کیا اور اس آیت میں اس کی خبر بھی دے دی گئی کہ خاموش رہنے والے کو توبہ نصیب ہوگی اس کو معافی ہو جائے گی اور باقی دو کو توبہ نصیب نہ ہوگی اور وہ گرفتار عذاب ہوں گے چنانچہ اس تیسرے نے سچی توبہ یہ خلافت صدیقی میں جنگ امامہ میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا پتہ نہ لگا اصل میں انہوں نے توبہ کر کے دعا کی تھی کہ مولا مجھے اپنی راہ میں ایسی شہادت نصیب کر کہ نہ مجھے گسل و کفن دینے والا کوئی ہو نہ دفن کرنے والا اور نہ میری لاش کا پتہ چلے اللہ تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا انہیں شہادت عطا فرمائی ان کی لاش کا پتہ نہ چلا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مرتبے کا آپ اندازہ لگائیں کہ توہین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جا رہی ہے اور لوگوں نے اللہ کا مزا کھلا یا اس کی آیتوں کا مزا کھلا یا اس کے رسول کا مزا کھلا یا توہین حضور کی کی جا رہی اور اللہ فرما رہا یہ توہین حضور کی بھی ہے اللہ کی بھی ہے اس کی آیتوں کبھی معلومہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر دل میں کسی کے ضرر برابر بغض ہے کی اور استخفاف ہے اور توہین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک عام انسانوں کی طرح سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس روزہ نماز کیے جاؤ اور اس کے بعد نیکی کیے جاؤ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا تو اللہ نے صاحب فرما دیا کہ نہیں ہرگیز نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتا وہ کتنی نیکی کر لے اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا کیونکہ حضور کی گستاخی اللہ کی گستاخی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ صاحب کفر فرمایا اور اگر وہ یہ بھی کہے کہ ہماری نیت دل میں توہین کے نہیں تھی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنا اور فرمایا صاحب صاحب اللہ تعطی ضرور قد کفر تم بعد ایمان بہان مد بنا تم کافر ہوگا ایمان کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ محبت اور تعظیم ایمان کی جان ہے اور ان کی توہین اور گستاخی کفر ہے آدمی ہزار رماز کرے روزہ کرے جب ایمان ہی چلا گیا تو اسی نماز روزہ کا کوئی مطلب نہیں ہے لہذا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت اور تعظیم رکھیں بعد از خدا بزرگ توہین قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے نے اپنی طرف سے یہ مسئلہ نہیں بتایا ہے اللہ رب عزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل